حدیثِ اُسْتِ مَنْبَوَا حَضْرِ الزَّبْ کے اتحاد ہے کَمْ سُقَنْزَنْ مَقْبِیَا مَنَئِ اِسْتَوْا وَقَضَانَةَ فَأَحْتَوْا فَأَحْتَوْا وَقَضَانَةَ مَنَئِ اِسْتَوْا فَسَنْتِ جَا فَأَحْتَانَةَ جَاؤ فَأَلَقِ الْقَلْقِ فَأَحْتَوْا مَقْلُوب کے پیدا کر دیا مَقْلُوب کے پیدا ہونے اِسْتَوَقْ مَحَبَّتْ بَنِی اِسْتَوْا اللہ تعالیٰ سباتے ہیں فَأَحْتَوْا فَأَحْتَوْا میں نے اس بات کو پسند کیا یہ بہت اس کائنات کی ہدایش ہر سبب بنی اس لئے اللہ رب العزت نے اس محبت کو پوری محلوب کی تختیم کر دیا اور محلوب کی ہر قسم نے اپنی اپنی اس کے عداد کے مطابق اس سے حصہ پایا چنانچہ آپ کو جماعتات میں نبتات میں حیوانات میں انسانوں میں جا بجا محبت کے مناظر نظر آتے ہیں جبکہ محبت بے جان چیزوں میں ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں مثال کے طور پر زمین ہر جیس کو اپنی طرف پھینچتی ہے اس کو کشش سکل کہتے ہیں گلیویٹیشنل کو مقناطیس لوہے کو اپنی طرف پھینچتا ہے اس کو مقناطیسی کشش کہتے ہیں مگنیٹس تو جب بے جان ہی لیوزوں میں محبت ہو ایک دوسرے کی طرف کو پھینچیں تو اس کا ناز کشش رکھا گیا جب ہی لیوزوں میں ہی لیوزوں میں ہی لیوزوں میں تو اس کو میلان کہتے ہیں میل سے میلان کلب نگلا یعنی ایک دوسرے کی طرف ان کا میلان ہے مثال کے طور پر پروانے کو شمع کے ساتھ محبت کا تعلق ہے اور یہ تعلق اتنا گہرا کہ پروانہ اس کے گرد تواب کرتا ہوا بل آخر جان دے دیتا ہے اور آہ بھی نہیں بھرتا پروانے اور شمع کی محبت ذرکر مثال پر گئی لوگ محبت کی مثال دیتے ہوئے شمع اور پروانے کی بات دے کرتے ہیں بل بل اور بول کے انسر ایک بھی محبت ہے کوئی شاعر ایسا ہوگا کہ جس کے اشعار میں بلو بل بل کی باتیں نہ ہو جہاں باق کی باق چھیرے گی بل بل اور پروانے ضرور سامنے آئے گی یہ محبت کی ذرکل مثال پر گئی کسی طرح جب کوری ایک پرندہ ہے اس کو چاند کے ساتھ محبت ہے چناند کی چودن تعلیم ہوتی ہے کہ یہ پرندہ گلتا ہے اور چاند کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے خواب طرح آواز گلتا ہے اور ایسا عجیب کرتا ہے کہ جس کو لوگ دیکھنے کے لیے جبوری کو پانت دیں جاند اور جبوری کی محبت گرب المثل بن گئی اسی طرح مچھلی کو پانی سے محبت ہے اور یہ محبت ہے کہ آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں تو وہ تڑپنا شروع کر دے گی پانی کے بغیر اس کے لیے زندگی کا تصفر ہی دیں صرف تڑپ کے جاند دیں ماہی پہ آپ یعنی مچھلی بغیر پانی کے اس کا تڑپنا یہ ضرب المثل پر لیا کہ مچھلی گھر سالی عمر پانی میں رہنے کے باوجود جس کے پانی کی مطلع ہے اگر تو یعنی مچھلی کا شکار کرے اور اسے کھا دیں تو یہ مچھلی اپنے کھانے والے کو بھی پانی کا شہدائی بنا دے تھی جو لوگ مچھلی کے کباب کھاتے ہیں وہ فوراً پانی باندے اللہ کی شان دے حدیث پاک نے بھی اس سال کو تذکر ہے نبی اسلام نے شاہد سرمایا المؤمن و المسجد قسمہ کے علماء کہ مومن مسجد میں اس طرح سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر جا کر سکون پاتا دیکھو یہ جانوروں کے اندر بھی محبت موجود ہے اس محبت کو میل کہا جاتا ہے میزان کہا جاتا یہی محبت انسانوں نے بھی موجود ہے اور انسانوں کے دمیان سکال کو محبت کہا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے امام آپ کو اولاد سے کتری محبت ہوئی ہے دہن بھائی کو ایک درے سے کتری محبت ہوتی ہے یہ بیوی کو حافظ میں ایک سوزے کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہ تمام محبت ہیں اس بات کی تغییر ہیں کہ اللہ رضو عزت کی نعمت سے انسان کو دیکھتے آ اس محبت میں اتنی مثالیں جاتی ہیں جو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں آپ چھوٹے جان جان پرندوں میں دیکھ یہ محبت کی مثالیں کہتے ہیں یہ اپنے بچوں سے پتری کا محبت کر دی ہے ایک مردی چھوٹا سا جان دار ہے اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت دی ہے یہ دیکھ دی ہے کہ میرے بچے خطرہ کی خطرہ نہیں اور اپنے بچوں پروں کے نینجے چھپا لیتی ہے اور اگر کبھی دلی آ جائے تو یہ مردی اپنے بچوں اور دلی کے درمیان آ کر کھڑی ہو جاتی ہے دلی سے رڑھنے کیلئے سے کیا مجھا کی ہے کہ مردی جان تھی ہے کہ میں کمزور ہوں میں دلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر بچوں کی محبت کی مجھ جب ہوتی ہے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ دلی فیصلے مجھ پر حملہ کرے میری جان نکالے گی اور میرے مردی کے پاس میرے بچوں کو حق لگائے دیکھ یہ اس چونسی ننی کی جان میں اپنے بچوں کے دا کی حق تھی محبت چیڑیا کونسی کئی مطبع دیکھا کہ اگر اس کا دھوست کمرے میں بن گیا اور اس محبت کے اندر بچے ہیں تو اب یہ چیڑیا بچوں کے لیے پانی لاتی ہے اگر پھر کمرہ کی نے بن گر دیا تو یہ چیڑیا فریشان ہے خرم ہے سنفتی ہے کبھی اس نواز پر کبھی اس نواز پر چہا کی ہے پھر جاتے جاتی ہے پھر واضح کو دو مجھے پاہر جانے لو یہ بھی دیو دیو جاتی ہے اور جا کر اپنے چونس پانی لاتی ہے حالان یہ خود پتینے میں شراب ہو ہے خود کسی ہے تک چاہ سگی ہوئی ہے یہ چاہ تی محبت ہے تو پھر انسان تو دل آخر کی انسان ہے ماں کو اپنے پچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے کتنی بھی دانے ایمی ہیں چنانچہ ایک سرکبر رشیہ کے اندر اندر آیا اور ایک بہت پڑی عمالت تھی وہ دمی بوت ہو گئی جب نیچے آگے گری تو ایک عورت کے پاس دون دیتا چھوٹا پچھا تھا اس کے اوپر کنگری کی چھت ایسے گری کہ نیچے توڑی سی جگہ سالی تھی اور وہ وہ وہاں پر بیٹ بیٹ بچ گئی اب اس نے اوپر سنوں کے حساب سے ملوہ مڑھا تھا اور سمجھتی تھی کہ یہاں جہنے لئے بچ نکل نہ ہوش کے رہے تاہم چھے یا سات سنوں کے بعد جب کنگری کو کھٹایا گیا تو نیچے سے ماں اور دکچہ دونوں زند نے مگر دونوں بے ہوش تھے ہم پیٹل میں لے جا کر ہم کی ٹلیٹمنٹ کی گئی ہوش میں آگئے تو ماں نے ڈاکٹر نے اندر یوں کیا کہ آپ کو زخم اور کوئی نہیں آیا لیکن ہم نے آپ ہاتھوں کی اونگلیوں پر زخم کے آتار دیکھے اونگلیوں کے سرے زخمی سے کی 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 جا تو اس عورت نے بتایا کہ میں نے پہنے بچے کو دودھ بلایا ایک دیر دن تک تو میرے سینے کا دودھ بیتا رہا بچہ کیسا رہا جب میرے اپنے اندر دودھ ختم ہو گیا تو بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی تو یہ روتا اور مجھ بچے کا رونا دیکھ رہنا جاتا میں سوچ کی کی کر وں کہ بچے کو کس نہ بہلاؤ یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کب یہاں سے بارے دکھ بچے بھومے ڈال دی بچے نے میرا فون جوس میں شروع کر دیا تو بچے خاموش ہو گیا کہ مرنا تو بچے کو اپنا فون بلا دوں گی میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنے بچے کو زندہ تو دیکھوں گی چنان میں اپنی اونگلی کو دانتوں سے کارتی بچے کو دودھ بلاتی پھر کچھ دی بعد بچے سو جاتا آرام کرتا پھر میں اپنی اونگلی کا دودھ بلاتی چنانکہ سات دن میں نے اپنی ہاتھوں کی دست کو کھاٹا اور اپنے ستم کا خون اپنے بچے کو بلایا حصہ کہ میں بھی بہوش ہو گئی بچہ بھی بہوش تھی ہے تو اپنی مولاد کی حاضر اپنا سب کچھ جتانے کی سیاد ہو جاتی ہے سب کچھ قربان کرنے کے سیاد ہو جاتی ہے یہ ایک ستری معاملہ ہے جو صلی اللہ ورزت نے انسان کے ذل میں رکھ کیا ہے چنانچہ فرندوں میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے انسانوں میں بھی یہ محبت کے آتار نظر آتے ہیں ایک صحابی ایک صبر حضر کی خدمت میں جا رہے تھے ان کو اس رکھ کے اوپر چھوٹا سلم نظر آیا جس میں خوبصورت پرندے کے بچے تھے وہ ان کی ماں نہیں تھی ہوئی تھی چنانچہ ان کو بچے پسند آئے انہوں نے بچوں جب لے کر کچھ دور آگے گئے تو وہ ماں بھی آگئی اس نے اڑنا شروع کر دیا وہ کہنچہ آ رہی تھی بار بار یہ شرع مچا رہی تھی میرے بچوں کو باقی سرک دو مگر وہ صاحبی بات کو سمجھ نہ پائے ٹوڑی دیر کے بعد جب نے دیکھا آدمی بچوں کو نہیں چھوڑتے جلانکہ وہ ماں اٹھتی اٹھتی ان کی کندے پر آ کر بیٹھ گئی جنہوں نے اس ٹیڑیا کو بھی پکڑ لیا سب کو لے کر نبی علی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے صحاب اکرام کی زندگی ایک 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 پورت پا دی تھی ہر نئی چیز کو نبی ماں کو بچوں سے کسی محبت ہے کہ پہلے تم سے ترخواب کرتی رہی میں یاد کرتی رہی میں اس بچے کو چھوڑ دو جب تم نے نئی بیران سمجھا بچوں کو نہیں چھوڑا تو ماں نے کہا پھر میں آزاد رہ کر کیا کروں گی کس سے بہتر ہے میں گرفتار بچوں سے کسی محبت ہوتی ہے سناس نبی اللہ نے سنسا یا کہ جاؤ اور اس کو جاؤ پھر پھر کسی رکھ کے اندر گھوم لے رکھ دو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتری جھدوہ ہے فتری محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو دی ہے یہ محبت اللہ نے آپ کو بھی دی ہوتی ہے مگر ماں کی محبت نجو زیادہ ہوتی ہے کسی لیے ماں کی ماں بتا یہ ایک ضرب البسل بشہر ہو گئی شاید دنیا کی کوئی ماں ہوگی جسے اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہ ہو یہ کسی سقاضہ ہے ہر ماں کے دل میں ہوگی تو جب پرندوں میں بھی ماں کی محبت ہے جانروں میں بھی ماں کی محبت ہے تو پھر انسانوں میں تو ماں کی محبت اور بھی زیادہ کہ یہ محبت انسانی عقل تک سقاضہ بھی ہے چنانتے ہم اس محبت کی کئی مثالیں دیکھتے ہیں حضی پانک میں آتا آئے ایک مرتبہ علاج تک رضی اللہ تعالی انہا کے خاتون آئی اس کے دو جنوا بیٹے تھے وہ بھی ساتھ تھے چنانتے انہوں نے تین خجوریں دی ایک خجور ایک بچے کو دی دوسری خجور دوسرے بچے کو دی اور پھر اپنی خجور جو تھی وہ ہاتھ میں رکھی دیکھ خجور کو پھر دو سپڑے کر دیا ایک خجور پھر پچے کو دے دیا دوسرے خجور کی پچے نے کالی سیدہ جسیقہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا بڑی حیرام ہوئی کہ اگر مانی 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 کرتی ہے اپنے مو میں داننے کی بجائے انہیں نے اس کو پچوں کو مانی بچوں کو کھلا کے مزا آتا ہے یہ آدماء کی محبت بڑی عزیب چیز ہوتی ہے لہذا یہ اتضرب مطل بن گئی اور یہ محبت اتنی کہہ گئی ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچوں کی اپنی تکلیف دیکھ لیتی ہے اپنے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی لہذا چنانچہ ایک طرف سے بکھی لی آیا اور اس نے ایک عورت کے بچے کو چھین دیا اور اس کو کھا لیا اب یہ عورت اپنی جان کی تکلیف دو لوگ آگری بچ گئی جس عورت کا بچہ چھن گیا تھا اس نے تو چا جس اوسری عورت کا بچہ میں دے تی ہوں چنانچہ تکڑنا شکر دیا کہ یہ تو دیرا بیٹا ہے تم مجھے واپس دے دو وہ کہیں دیرا ہے یہ کہیں دیرا ہے چنانچہ دون علیمان رجل علام کی عثمت حاضر رمی اب پیسلا کون کرے یہ کس کا ہے چنانچہ علیمان علام نے سرمایا کہ تلیل تو کسی کے پاس بھی نہیں کہ بیٹا کس کا ہے لہٰذا اب ہم کیسے پیسلا کریں انہوں نے کہا جی پیسلا تو آپ ہی نہیں کرنا ہے آپ کو اللہ رسول سے بڑی سمجھ جتا پھائی تھی چنانچہ آپ نے اشارت کرنایا خواہ تستہ کہ بچے میرے حوالے کرو میں اس بچے کے دو ٹکڑے کردیتا ہوں ایک ٹکڑا میں ایک کو دے دوں گا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے کو دے دوں گا جب انہوں نے یہ کہا ان میں سے ایک عورت اس کے لئے بھی سیجاد ہو گئی مگر دوسری عورت کے آنس کو نکل آئے کہنے لگی سلمان اسلام کی خدمت میں کہ میرے بیٹے کو آپ زندہ اس طرح دو ٹکڑے سے کریں اس عورت کو دے دیں ہنے کی عورت میرا بیٹا دے جائے گی میں اس بیٹے کو کبھی نہ کبھی ایک تو دوں گی سلمان نے کہا بیٹا چل گیا بیٹا دمارہ ہے اور دوسری عورت جھوٹ ہو رہی ہے تو سوچ یہ تو صحیح ماں کے دل میں اللہ رزت نے اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے لہذا آپ نے کسی مرزبہ دیکھا ہوگا ایک سجی جس کی شادی کو پانچ سات سال گزر گئے اپنے گھر کے اندر مقبو پیٹی ہے اداز پیٹی ہے اس سے اگر میں پوچھے اللہ تعالی نے تمہیں خوص جوال بھی عدا کیا تم تعلیم یاقصہ ہو اچھے خان تان سے تعلق رکھ دیو تمہارا نیا تم سے محبت کرنے والا ہے تمہارا زد بہت خدا ہے تمہیں اتحالی دھر بھی دیا دھر بھی دیا دارے بھی بہار بھی روٹی بھی دی بھوٹی بھی دی ہر دیمت اللہ نے تمہیں شیع ہوئی ہے اب کیوں پریشان بیٹی ہو وہ کہے گی پھان سال گزر گئے میرا تل چاہتا ہے اللہ تعالی مجھے اولاد عطا کرتا میری گوز میں کچھ بچہ ہوتا میرے در میں چیزتا میری سلسکی میں بہار آجاتی چنانچہ دنسی کو دیکھیں کہ یہ کبھی داکٹروں کے پیچھے چیک اپ کے لیے جاتی ہے لیگی داکٹروں تو پیچھے بھاگ رہی ہے اگر پتہ چلے سلان جگہ کوئی پسر گائے ہیں ان کی محضل میں جائے گی وہاں بیٹ سیٹ کے دعائیں مانگے گی کبھی تحجد پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہے کبھی خج اور عمرہ کے لیے جاتی ہے سواف کے بعد دعا اولاد کی کبھی مقام ساہیر سے سجدہ کرے گی تو اس کے بعد دعا اولاد کی کبھی یہ تطور مروع کے درنا سٹائی کرے گی تو دعا مانگے بھی اولاد کی حقوق عرآبات میں دعا مانگے کی اولاد کی حقوق مطلبہ میں دعا مانگے کی اولاد کی تحض اللہ پر جب پہنی نظر پڑی دعا مانگے کی اولاد کی اور جب آتے ہوئے آخر نظر دالے گی رو رو کے دعا مانگے کی اولاد کی جب نمضان میں راتوں پہ جا نمضان میں درد جس پڑ کے دعا مانگے گی تو اولاد کی اب اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہے اللہ تعالی نے شمال دی دیا مار و مراج دی دیا حام محب کرنے والا دیا لیکن پھر یہ پریشان ہے کس لیے اللہ تعالی نے ایک فتری حق ترقی ہوتی ہے جس کو سکون نہیں یہ آدھ اللہ سے پریاد کرتی ہے دعائیں مانتی ہے اے مالک میری کو دری فرما دی مجھے بھی اولاد جمع عطا فرما دی چنانچہ زندگی کی گویرہ یوں لگتی ہے کہ مجھے اللہ تعالی اولاد عطا فرما دیں چنانچہ جب اس کو اولاد ملتی ہے یہ مجھ تکولی نہیں نماتی اس کو پتا ہے کہ جب میرا تکچہ ہوگا تو مجھے نو مہینے تو بہتری بیماری کی حالت پر مزار میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد بضع عمل کی تکلیف زندگی اور حوض کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی منداز کرنے لیے تیار ہے اس کے بعد تو تین سال تک بچے رات کو سونے نہیں دیتے اس کو پتا ہے میں ساری دن سان کروں گی اور بچہ مجھے رات کو بھی ساری ساری رات پتا اپ آس جگھائے گا لیکن یہ اپنی سلیپ لیٹس نائٹ کے لئے بھی سیار ہے اتنا مجالدہ اتنی محضت اتنی دیار بھی اتنی جہر بھرمانی کے لئے یہ کیوں سیار ہے اس کے دل کے اندر اللہ نے اولاد کی محفت رکھ لی وہ جذبہ اسے سکون نہیں رہنے لیتا حالان کہ یہ اپنے میاں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی پر سکون گزار رہی تھی اپنی لائف انجوائے کر رہی تھی مگر وہ فتری جذبہ اس کو سکون میں نہیں رہنے نہیں تا سنا یہ اولاد کی سوئے مان تھی اور جب اس کو اولاد پھل جاتی ہے یہ اپنے دچیے کو اپنے گوز میں لیتی ہے ساری دنیا کی خوشیاں میرے گوز میں سمٹ آئی ہیں ماں کو دیکھا گیا چوچے کچھے کو گوز ملے کے پہنی ہوتی ہے دیوانوں کی طرح بھنٹوں سے بیٹی پاسیں کر رہی ہوتی ہے وہ آگے سے کوئی خون کریں نہ کریں آواز ہمتارے نہ نکالے یہ دیوانی اس پاسیں سرکی چلی جاتی ہے محمد بس درہ دیکھ سونے کے ملے بچہ جنو نہ شروع کر دیا اب بچے کو اسی طرح دونے نہیں دے سکتی پورا اُس پیٹے گی جتنا بھی جسم میں درد ہو جتنا سچی ہو پچے کو پورا اٹھا کے جو اس ملے لے گی پھر گوز میں لے کے بچہ سو جاتا ہے پیٹی پیٹی میں کھل جائے تو یہ محفظت کا عجیب انزاز ہے جو اٹھا کر دی ہے یہ پتری جذبہ ہے چنانسے گھر کے اندر کام کھل کرتے ہوئے ادھر میں کام کر رہی ہے بچہ کمرے میں سوڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ کو کام بھی مجھول ہیں لیکن اس کے کام بچے کی آواز کی طرف لگے ہوئے ہیں چنانسے یہ بچے کی آواز سنتی ہے تب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ ہی چلی جاتی ہے پہنے سچے پوپیڈر گنا کر دیں گی اسے ساتھ کرے گی اور جب وہ سو جائے گا پھر ہی آگ اپنا کام کرے گی اب اس کی زندگی تدر گئی چنانسے جب شادی سے جب بچے کی سرائے سے پہنے اپنے میاں کے ساتھ کبھی بازار جاتی تھی اپنے کپڑے جوتی خرید کلایا کرتی تھی اب جب اچھا ہو گیا اپنے آپ کو سچھ چاریز پھول نہیں گئی اب کبھی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چینے دونتی پھٹی ہے میرے بیٹے کا جوت ایسا ہو میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہو میرے بیٹے کا پیدر ایسا ہو چنانچہ چھوٹی چیزیں خرید کے ساتھی ہے اب اس کی زندگی کا مرکز اور اس کا بیٹا بن گیا سارا دن اسی کی حدمت میں ساری راعت اسی کے آرام کی ہے وہ فکر میں معلوم ہوا کہ مار کو اپنی آلات کے ساتھ ایک پتری جذبہ ہوتا ہے چنانچہ اگر اس کے پچے کو مہین اپنے گھر میں جائے چھوڑی دن بات ہدا سو پھر پھول کرے گی میں بہت ہدا ہو رہی ہوں چنانچہ بچہ آئے گا اس کو پیار کرے گی سین ایس لگائے گی اور پھر اس محبت کے جذبہ چھوڑا نہیں ہوتا چنانچہ اس کو بچے کی باتیں پسند آتی ہے بچے نے دودھ کو دودھو کہہ دیا اب یہ پڑی لکھتی ہے دودھ کو دودھو ہی کہے گی میرے بچے نے مجھ سے دودھو مانگا ہے محبت دیکھئے جو لفظ بچے نے کیسے کہہ گیا جو لفظ کو کہتے ہی کہے گی اور بچے کی زبان بچے سے باتیں کرے گی تو یہ محبت کا عجیب انداز ہے جو دا ہمار کو اپنی اولاد کے ساتھ دیکھا ہم نے یہاں پہ کہ شاہی کے بعد اولاد ہوتی ہے تو پھر عورت کی محبت کے سیمانے بھی بدل جاتے ہیں اب اس کے جو اس کے بچوں سے محبت کرے گا اس کی تہن میں سے بھائیوں میں سے قریبی عزیزوں میں سے یہ ان کو اپنا سمجھے گی اور جس کے بچوں سے محبت نہیں کرے گا یہ کو اپنا نہیں سمجھے گی اب رشتوں کے سیمانے بدل جس کی اولاد پچھا سمجھے یہ اسے اچھا سمجھے جس کی اولاد کو برا سمجھے یہ اسے برا سمجھے گی سوچ یہ تو صحیح زندگی میں کتنی سمجھلی آگئی یہ سب کسی یہ ہے اطوح حضور عزیزت نے ماں کے دل میں اولاد کی محبت دادی ہے یہ ایک فکری جذبہ ہے ہر ماں کی اندر ہے اس لئے ماں کی محبت کو کوئی دوسرا تکتا جگا ہی نہیں سکتا یاد لگنا دنیا میں اچھوں سے سب محبت کرتے ہیں گروہ سے محبت کرنے والی ماں کے سوا کوئی دوسری سبتی رہی کسی کی اولاد بگا چائے لوگ زکت کرتے ہیں لوگ ترچین کرتے ہیں گنگلیا اٹھاتے ہیں مگر ماں تو ماں ہوتی ہے تو کہے کی میں کیا کروں بی پی ہے اگر اولاد ہے نصیب اس کا مقدر اس کا وہ نیز نہ بنتا کی مگر بی تو میری ہے میرا دیتا مگر میرا کو دیتا ہز دیتا کیا کروں چنانچہ اس دنیا میں نیکوں سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں مگر کنوں سے محبت کرنے والی ماں کوئی دوسری تذکیر نہیں ماں کو ایسی محبت ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے اچھے دن کی وجہ سے آپ کو بھی دیکھا نیک والا سے اچھی محبت کرتا ہے سکڑ جائے ناراض اور کے گھر سے نکالنے سے سیاد ہو جاتا ہے مگر ماں کوئی ایسی نہیں کرتی وہ کہنے جگر گوش کوئی محبت کی عجیب نعمت ہے اندار عرصہ نے انسان کو عطا کر دی ہے اس لیے ماں کی محبت کہتے ہیں یا تکنا ماں کی محبت وہ ہماری سہار ہے جس کی بلتیوں کو کوئی آج تک نہیں نام تک ماں کی محبت وہ گہرا تمندر ہے جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں جان تک ماں کی محبت وہ صدا بہار باہ ہے جس پر کبھی امیشہ بہار ہی جاتی ہے چنانچہ ماں جس اولاد جو بھی کرے ماں تو محبت کیا کرتی ہے یہ تعلق عجیب ہے اللہ روح روح رب سے رکھتا چنانچہ ایک عجیب واقعہ ہماری قریب سے پیش آیا ایک نوجوان تھا دہان سے پیدا ہوا ماں باپ ایک دیتا تھا چنانچہ ان کی عمر کے بڑے حصے میں یعنی عادری عمر میں ان کو اللہ باپ اولاد سے نعاد بیٹا پڑا ہوا چنانچہ ذہین تھا اچھی تعلیم پا گیا انجینئر بن گیا جب انجینئر بنا تو شہر میں تو نوکری ملی شہر میں نینشو کر دیا چنانچہ کیا ہوا کہ اس نے شہر کے اندر کسی پڑے خار دانس کی خوب لڑکی کی طرف رشتہ بھیجا چنانچہ خود پڑا لکھا تھا اچھی نوکری تھی سمجھ دا تھا انہوں نے رشتہ تحول کر لیا اس کا اچھ شہر نالی سے گناہ دکا ہو گیا شادی ہو گئی اب شادی کے بعد جب اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا تو میرا جی نہیں لگتا میں تو شہر میں جا کر رہوں گی چنانچہ اس نے اپنے والین کو تو دہ میں رکھتا اور کہا کہ امی میں آج کو خرشہ دیتا رہوں گا ملنے کے لیے آتا رہوں گا لیکن نئے شہر میں وقت گھر لے شہر میں گھر لے لیا اپنی بیوی کے ساتھ جنس کی گزار شروع کر دی کچھ جنس تو کبھی اپنی ماں کو ملنے کے جاتا کبھی تن منٹ دیر ہو جاتی بیوی جھگڑ نہ شروع کر دی تو ماں کے پاس پیٹے رہتے ہو اور تو تمہیں کوئی جا بیوی کی طبیعت حیثی ہوتی ہے چنانچہ اس نے روح جگڑا دالنا شروع کر دیا اتنا جگڑا کہ اپنے ماں باپ کو جن جاتے ہوئے بھی گھبرا دیا گیا ایک محبت کی آپ کو مجبور تھا کہ بیوی اس کو بہت زیادہ پسند تھی اس کو نراب بھی نہیں کرنا چاہتا جاتا اور دوسری طرف بیوی راب سے رکھا بڑھتی لہذا یہ ماں باپ کی طرف کبھی کبھی جاتا جاتا ان کو تسلی دے دیتا پس میں آپ کو کچھا دیجنا رہتا ہوں میں آپ کی حظمت کے لئے کبھی کبھی آؤں گا میری مجبوری ہے ماں باپ کے دل کلے ہوتے ہیں انہوں نے اجازت دی کہ اپنے زندگی گذار تو وہ خوش نہ ہو اللہ تعالی تمہیں خوش رکھ کے ہماری دعائے ہیں کسی دوران جا ہوا تو سعودی عرب نوکی مل گئی چناتی اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا وہاں جا کر یہ پیسے تو بھیجتا رہا لیکن سیلیپون نہیں کا اس زمانے میں زیادہ حقوں میں نہیں ہوتے تھے لہذا کبھی کبھی خط و کسابت کے ذریعے رابطہ کر لیتا ادھر سے پڑے والے ان کے لئے خط لکھو نہ بھی بچکل تھا چنانتے رابطہ توڑا ہوتا تاہاں زرچہ بھیجتا جلا جاتا اس کو وہاں سیرہ سال گزار نہیں سہو کبھی یہ ہر سال اپنے بیوی بچوں کے سام حج جلا کرتا جب اس نے تیرہی نفع حج جلا دیا تو واقع جیار کے بعد مطاف میں کھڑا رو رہا ہے ایک مطاف قریب سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ جو جمان ہے لکھا بڑا نظر آتا ہے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے انہوں نے پوچھا اس نے کہا جیس بات یہ ہے یہ میرے سینے کا ران ہے میں کسی کو پتا نہیں سکتا آپ اللہ والے نظر آتے ہیں میں مجھ پوچھتا ہوں میں یہاں تیرہ سال ہوں میں نے تیرہ سال یہاں حج پڑھا لیکن حج نفع کسی میں حج پڑھتا ہوں تو آف جارت کے تین دن کے اندر اندر مجھے خواب آتا ہے کوئی کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا میں نے پہلی مقصبہ بھی یہی لیکھا دوسری مقصبہ بھی یہی دیکھا حض پہ یہی دیکھ رہا اب میں نے سیر حج کیا پھر میں نے رات خواب دیکھا کسی نے کہا تیرا حج قبول نہیں ہوا میں پریشان ہوں پتہ نہیں میری عبادت چون قبول نہیں ہوتی وہ اللہ نے کوئی عالم بھی اللہ سے انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہارے جسے کی ترقیب جا ہے جس بتایا نے بیوی بچوں کے تاب پھر سکون سچی زندگی قضاء رہا ہوں پوچھا سوارے محباب کی ہیں کہہ لگا کہ ہاں کھڑے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور ہے یا نہیں اس نے کہا اور تو کوئی نہیں البتہ وہ پیچھے ہیں میں کبھی کبھی ان کو پیسے بھی دیتا ہوں انہوں نے کا لگتا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کی خدمت نہیں کی اگر کوئی اور کھنک کرنے والا ہوتا پھر بھی بات کی اب تو تمہیں چاہیے کہ تم اور جاؤ ان سے جاؤ پھارے مانگو ان سے جاؤ اپنے حقوق پکشواؤ پھر جا کر تمہارے کامل اللہ کے حقوق دوں گے چنانچہ یہ اب مجھے بات کما جائی جب مینی نے بھی چیو سجلے میں دیکھے تیر کی طرح سیدھی ہو گئی کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے سنا جیسے فورا اپنے ٹکٹ کنوائی اور بات اپنے جہے پتن آیا پتن آ کر نے اپنے گاؤں میں پہنچا تو قریب اس کو یہ بھی پتنائی وہ کس حاج میں اس نوجوان کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے اس نے بتایا کہ ہاں ان کا ایک نام بیٹا تھا پتہ نہیں کسی دوسرے ملک میں زبا ہو گیا ماں باپ کی فکر ہی نہیں کرتا سوچتا ہی نہیں ان کے باپ ہی نہیں آتا اس کے مالت کو دو مئینے پہر وفات آگئے اب اس کی ماں ہے اس کی ماں کے آنسوں میں موتی اپ دن آگیا آنکھوں کے دنائی تلی گئی اور چند سے وہ پالے سے خود پر گیا ہے تیانہ وہ چار پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی کریم والے ہم سوچھ پکا کے دے دے سے ہیں وہ کھا لیتی ہے ورنہ پڑی رہتی ہے اس کو کیا پتا وہ دھڑکے سے بات کر رہا ہے وہ نوجوان کو مقامی بات کر جس چلا گیا اس کے دل سے بجلی گری میرے آخر کو کتنی دیر کر دی کہ میں اپنی بات کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں تکوں گا چنانچہ دل غم دادا ہو گیا عدی پر حقیقت کھلی یہ اپنے گھر کے قریب آیا آخر جب اس دروازہ بولا کیا دیتا ہے کہ اپنی پیس یہ ہے دہن کے اندر ایک چار بائی ہے اور اس کی والدہ لیتی ہوئی ہے اس نے سوچا کہ سو گئی ہوں چنانچہ اس نے آہستہ آہستہ ددے پاؤں آگے پڑھنا شروع کیا جب قریب آیا دیکھا کہ والدہ تو تو نہیں رہی تھی کچھ پڑھ رہی تھی کچھ بول رہی تھی اس نے سوچا کہ تو تو سہی میری مان سر کیا کہہ رہی ہے چنانچہ یہ اور قریب ہوا اور قریب ہوا جب بہت قریب ہوا تو اس نے سنا اس کی مان مائے مانگ رہی تھی اے اللہ میرا میاں سنیا سے اختصر ہو گیا اب اس سنیا میں میرا ایک ہی دیکھا ہے اللہ اب میرا بھی جانے کا وقت ہے تو تیرے بیش خیریت سے واقع بھی جوا دے تاکہ مجھے تو کوئی قبر میں ساتھ مالا میرا بھارم ہو جب اس نے یہ بات سنی یہ بہت سیادا سمزدہ ہوا کہ اس حالت میں بھی میری ماں مجھ سے خفا رہی بس دعائیں کر رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو واقع پرچا دے جب نئے مروں تو مجھے بھی قبر میں ساتھ مالا میرا بھی بھارم مجھے ہو ہمی میں آگیا ہوں تو مال اس کے چہرے کے ہاتھ پیرا سر کے ہاتھ پیرا خوضہ لیا سی بیٹے تم نے دور وقت گزارا تمہیں اللہ خوش رکھ کہ میں تم سے راضی ہوں میں اس بات پر خوش ہوں کہ تم میرے آگے یہ کہ کہ مال قلبہ پڑھا اور پہ لاب اپنی جان جان آفری کس تو پرد کر دی چنانچہ دن یہ تو نہیں آخری وقت میں بھی ماں اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی کبھی تدبیت کے لیے مشتے ہولے اور بات ہوتی ہے مگر دل پہ کبھی ناراض نہیں واقع تھی یہ محبت ہے جو اللہ تعالی اس کو اتا کرتی ہے یہ ایک خدا دنی نعمت ہے جو اللہ کی حرمان کے سینے میں رکھ دی ہے آج کر اپنے نوجوان ماں کے سبح جانے ان کو کیا پتا جب یہ ماں بات کی بات نہیں مانتے اور دوسرے جو ہے سڑکوں پر چلنے پھرنے والے لڑکیوں کو اپنا سوک سمجھ دے تو یہ پڑے ہو ماں بات سکتے ہیں سب یاد کرتے ہیں کہ ماں بات مارے کے کیوں سلمتے ہے تو ایک خدر کی فتری جزبہ ہے کہ اللہ حضور عزت نے ماں کو عطا کر دیا بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ حضور عزت نے اس محبتت کو اس رحضت کو مخلوق میں تقریم کیا اور اس میں سے واقع حصہ ماں نے پایا اس ماں کی محبت کی مثال ہم جا اجا دیکھ سے لے جاتے ہیں سلاح حضور پی ایک تذکرہ ہے ایک مقصد علمی اسلام جہاں سے واقع تشیف لارے تھے آس ایک جگہ بڑھو ڈالا وہاں قریب مختی کی ایک اور تھی نگاتی کبھی روٹی نکاز کی اور تھوڑی تھوڑی دیر پا پیچھے دیکھتی رہتی کچھ پتینے میں شراب ہے آس کے قریب ہے مگر بیٹے کو پیچھے رکھتی بیٹے میں نے قریب نہ کانا جب وارد روٹیاں پکا چکی تو گرنگ اجلا اسلام کی حدمت میں حاضر ہوئی کہنے لگی کہ آپ میں اللہ کے روی چوڑ ہیں صحابہ نے بتا دیا کہ آپ صلاح جگہ تشیر فرما ہیں وہ حاضر حدمت ہوئی اور تانس سے آکر عزب سے پیٹ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے روی میں ایک تو دلنا پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں اور دوسرا میں اپنے بچے سے اتنی محبت ہے میں اسے اپنے قریب نہیں پھٹکنے لیتی کوئی چنگاری نہ پڑ جائے اس کو آپ کی گرزی نہ آج آج میں بچے کو دور رکھتی ہوں آپ کے قریب نہیں آنے لیتی جب نیم آہ ہوں تو میری محبت کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ اپنے عزت قیامت کے نمس بنتوں کو جہنم میں قیسے ڈال دیں گے جب عثمان نے یہ سوال کیا حدیث پاک میں آقا ہے اللہ کے محبوب نے سر چکا لیا آپ کی مبارک آزو سے آزو مبارک کسے لگ رہے کافی تیرہ ستے رہے اللہ پھر جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے اور بدلا دیا ہمار ظل اللہ وَلَا قَانُوا انفت هُم جَدْلِمُون اگر میں تو اپنے بنتوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ اپنے بنتوں خود کھلھاڑ ہی مارتے ہیں اللہ بنتوں چاہتے ہیں بنتیں طور کریں میں اس کے خناؤ کو بخش دوں میں اس کو شیطان سے نجاز دے کر اپنے بنتوں میں چامل کر لوں مگر یہ انسانوں کی اپنی کمکلی ہوتی ہے شہدان کے پیچھے لگتر نفطانی خائز کے پیچھے لگتر غلط نفلوں میں گیٹھ کر غلط لوگوں کے پیچھے لگتر یہ نیتی کا رابطہ پھول جاتے ہیں اور خناہ پر ہی جنس کی کو خیار کر لیتے ہیں اب کوئی کیا کرے جب خود ہی کوئی شہر نمی آگ میں شلام خارنے کے لئے سیار ہو اللہ تعالی نے اپنے سیار کو پھیجا تاکہ میرے بندوں کو وعدے کر دیں جنت میں جانے والا حق سا کون سا ہے اپنے اور یا کو دنیا میں دین کی خدمت سے خلق کر دی تاکہ وہ دنیا میں پوری دنیا میں جائے اور اپنے دوسرے انسانوں کو نیکی کا درستہ دکھائے اللہ تعالی نے جنت کے دروازوں کو زیادہ بتایا جنت کے دروازے ساتھ اور جنت کے دروازے آٹھ سبحان اللہ حقیقت یہی ہے بڑی بلڈنگ میں یہ صرف زیادہ مجمہ جانا ہوتا ہے اس طرح بندہ میر گیت بناتا ہے لہذا اللہ نے جنت کے سات دروازے بنائے اور جنت کے اللہ تعالی نے آٹھ دروازے بنائے دروازے زیادہ اسی یہ رکھے اللہ تعالی زیادہ بندوں کو ادھر بھیجنا چاہتے ہیں مگر یہ تو ہمارے اپنا حصور ہے ہم خناہ ان کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو اپنے سر پر دے دی ہمیں چاہئے ہم اکل کے نا دن لیں اپنے رب کے حکم کو چھوڑنے کی بجائے نمی اسلام کے ہم شریعت ستنت کی زندگی گزارے تقوی تحارت کی زندگی گزارے اپنے رب کو راضی کر لیں وہ چاہتا ہے کہ میرے سندھے میرے در پر آ جائے اس لیے اکجاب سرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور پر بڑا ہی غیم ہوں کیا مطلب کہ میرے بندوں میری رحمت سے سب میری مقف رس سے فائدہ اٹھالو چنانچہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدر و خدا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صدی توبہ کی توب کی قطاب سرما دے جسی آپ ایک زال سمجھ لی دیئے کہ اگل گل پر کسی عورت کا ایک بیتا ہو جوان علمر ہے مگر اس کا کوئی دوست غلط آدمی بن گیا جس نے اس کو غلط رستے پہ ڈال دیا ماں کسنا پریشان ہوتی ہے کہ اس بلا غلط انسان سے میرے بندے کی جان جھوٹ جائے اور وہ غلط آدمی اس کے بیٹے کو تہتھا کے اپنے فات لے جائے کہ تُو اپنے گھر کو چھوڑ میرے سات میرے گھر کے رہ لے تُو ہاں کتنا رسی ہوتی ہے دعائیں مامتی ہے سجدہ نے جاتی ہے اللہ کے سامنے دعوت ملاتی ہے اگر دل پر کبھی اس کا بیٹا اپنے دوست خواہ ہو جائے کسی بات پر اور وافت اپنے گھر سے آئے اور گھر آکھ دروازہ کھٹ آئے امی میں اس دوست ناراض ہو کے وافت آپ کے پاس آنا جاتا ہوں دروازہ کھول دے تو کیا ہوں ہاں دروازہ نہیں کھولے گی وہ تو پورت دروازہ کھولے گی اپنے بچے کو پینے لگائے گی میرا دیکھا واپس محبت ہے اگر بھی بندہ شیطان کے ہاتھوں جہر پرید سے آگیا شیطان نے اس کو اچک لیا غلط رسے پہ لے گیا اب وہ بندہ کسی موقع پر شیطان سے حق حق کے اللہ کے سن پہ آجاتا ہے میں مولا میں آپ کے دروازے سے ماضر ہوں میں تیری رحمت کے دروازے کو کس کھتا آگوں اللہ اسے کھول دی تی مجھے شیطان سے مجھا دی تی تی تو سوچی اللہ رضی اپنی رکھ کے دروازے کو کس رجل کھولے گے لہذا اس محضوں میں ہم اپنی جنگی کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر لے اللہ تعالی کی سمجھ عطا کر مجھے اور اللہ تعالی اپنی رحمت پھر جس عطا کر مجھے اور آج ہماری توبہ کو قبول کر لے جسے کی بدلنے کی ہمیں توبیخ عطا کر مجھے وآخر رحمت وآخر عالمی بڑی دیر میری مرافقہ کر لی گئے سوال سے پہلے آنکھوں مند لی گئے سر کو جکا لی گئے جو کچھ کٹ کٹ اللہ تعالی کی یاد میں رو جائیے انسان جب اپنے اثر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر میں در آتی ہے اپنے مند کے دریشے کو کھوڑیے اپنی اصل تصویر کو دیکھ 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 سوچیں اللہ خبر عزت کی رحمت اللہ اللہ خبر عزت 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 موسیقی 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 دعا سے پہلے کچھ مسئولات میں جرام کی قائد تھا کہ ان کو بتائب ہونا چاہتی ہیں تو توجہ ہو کر بیٹھ جائیں جتنی بھی مسئولات سٹی توبہ کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی کو ان کو قائد پر گزارنے کا دل میں اہد اور ارادہ کرنا چاہتی ہیں ان توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ایک سنن عمل ہے توبہ کرنا صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ بیٹھ سے توبہ کی اور یہ امت میں سلسلہ چلا آ رہا ہے تو سچی توبہ کرنے کے نیترکنے والی مسئولات درہ متوجہ ہو کر بیٹھیں یہ آج جب پہلے قطبہ پڑھے گا انسان کلمات پڑھائے گا وہ اس کو پیچھے پیچھے سن کے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ماننے گے وقت کم ہے وقت کم ہے اس لیے ہمیں ذرہ جلسی کرنی ہیں بتایا گیا ہے کہ کچھ مرد بھی بیٹھ ہونا چاہتے ہیں تو ان تک کی آواز جا رہی ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھتے جائیں پہلے سب کے ساتھ متوجہ ہو کر خود بزنے جن میں یہ لیت کر لیں کہ اس عمل کا مقصد اللہ علیہ السلام کی رضا نبی علیہ السلام کی قطعہ اور اپنی قطعہ ہے اس میں قوت انشاءاللہ انشاءاللہ کے بنا یعنیٰ اس پر پڑھتے جندگی کے پچھلے بنا اور ایسا نے قطعہ دیدی ہے اور ایسا نے قطعہ دیدی ہے جیسی نیت ہوتی ہے جیسی مراد میں جاتی ہے حضرت بھی الحمزللہ ان احمدوہو ونسکعینوهو ونستخفروہو ونکمنو بهی ونتوکلو علیہی ونعول بللہ من شروریا خسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحبہ اللہ فلاہ وانتلا ومن یزلہ فلاہ آدیالا ونشہدو ان لا الہ ایسا اللہ وحده وحده لا شریک لہ ونشہدو ان نتیدنا وقلتانا محمد رسول ورسول ام آبار اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يبایعونکا انما يبایعون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ ایسا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشربه من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كمان رفاق بیسنائه وصفاته وقبلت جميعا احبابه اقرار بالمسان اتسیکم بالقلب اشد ان لا رجاء ان اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله استقل اللہ ربیك من كل نبلم واتوب إلیك استقل اللہ ربیك من كل نبلم واتوب إلیك صل اللہ تعالی علاقه غلطه سیدنا محمد وعلى آله وآسحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحم سنیئے ایک پلیٹے بیٹھے چطے پر دل اللہ تعالی تبھیان رکھیں افکار والدل یار ہاتھ کام قادم مشغول عبد اللہ تعالی کی یاد رج اور دوسرا دوزانہ صبح شام بندر منٹ بیس منٹ مرافق کیجئے ہاں کو کمند کر کے اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گئی اور یہ تثبت کیا اللہ تعالی کی رحمت رحمت بیٹھ 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 مجھ مجھ بیٹھ مجھ مجھ نماز محاب ہوتی ہے ان دنوں میں وہ قرآن مجید بھی مجھ اللہ صدی علی آقی نام علی آل اللہ صلی مبارک خلق ربنا عز بن صلی اللہ 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 مالک ہم آپ کے عزب سکین بندے ہیں ہمارے بناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤ صدر گزر فرما ہمارے ربوں کی پردہ فشی فرما مالک ہمارے نگاہوں بجاری فرما روی روی بوئے شکل بجاری فرما ہٹی ہٹی گوٹی گوٹی محب پر پیدا فرما اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما عمل میں برکت پیدا فرما صحت میں برکت پیدا فرما ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما جبی ہاتھوں کے حسد سے معبول سرما اے اللہ ماں آپ اپنے کمزور بجے کا زیادہ رحاض کرتے ہیں اللہ ہم بھی آپ کے کمزور بندے ہیں ہمارا زیادہ رحاض فرما فرما ہیے اللہ ہم سنگڑے میں ہماری صلاح فرما دی جئے بٹک سے بھر رہے ہیں ایسی نرستہ دکھا اللہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں ہمارا نفس اس میں سب سے بڑی رگا وٹ ہے اے اللہ ہم اس کو لگاؤ کیسے دیں میرے مالک ہمیں نفس مطمئن اتا کر دی جئے ہمیں نفس کی غلامی سے پچھا لی جئے نفس کی غلامی سے چھوڑا لی جئے رحمت کا معلوم اللہ ہمارے ساتھ بی ستاری کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جب کوئی ماں نے بچے کو نجازت پہلی لگا لگتی ہے وہ بچے سے زبرت نہیں کرتی بچے کو چھوڑ نہیں دی سمجھ تھی ہے یہ نانال ہے مگر بیتر دنے رائی ہے وہ تو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے مالک ہم بھی گناہ کی نجازت میں لیترے بڑے ہیں اللہ آپ سے نفر نفر فرمائیے اللہ میں نفر شیطان کے حوالے نہ کر دی جیئے اللہ میں مخلوق کے حوالے نہ کی جیئے اللہ آپ کے حوالے رکی جیئے اللہ بچے ہمیں رحمت کی نظر دا اس کے تو دی جیئے اور اپنی رحمت کی جادر میں جگہ عطا کر دی جیئے اے مالک جو رحمت محہ مخلوق 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 فرماؤں اللہ سو نور سے مرد بھی آئے مرد بھی آئی ہیں اللہ ان کے سل کے آرے کو بہول فرماؤں اور اس کے بدلے قیامت کے دن قلصر آپ سے چلنا آسان فرماؤں اللہ انہوں نے تو دنی آناس لوگوں کو دیکھا کہ اگر آپ سے کسی کے گھر ماں کی مامنے تلیر آئے لوگ تو قتل کے مقدمے چھوڑ دیتے ہیں اللہ یہ آپ کی طریقہ نور سو پہ چل کے آئی بیٹی ہے آپ کے نام نامن پہ لائے بیٹی ہیں میرے مالک اپنے قلعوں کی باتی چاہتی ہیں اللہ یہ اپنے دل کے روح کم چطاب سے کھولے دل کی پریشانیات کس کو بتائیں آبیتوں دینوں کے بھیجانے والے ہیں میرے مولا رحمت پر ماں دیجئے دل کے دلوں کی پریشانیات کو دور کر دیجئے دل کو سکون بریجنے تکی عطا کر دیجئے اللہ اس کو حضر اپنے خوشی آتا کیجئے اے اللہ جمعہ رہا ہوگی عطا فرماؤں جو مانگنا چاہیے اے اللہ نہیں مانگا کہ اللہ میں خوبی ادا برما اے اللہ میں بات مارک سے گھر کا دیجار ادا برما اپنے محبوب کے در کی حاضری نظیب برما اے اللہ کیامل کے در کی سرخروعی نظیب برما اے اللہ تقویٰ سہارت کی جب سے کی نظیب برما رب کریم آف ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خیرے مانگی سب خیرے ہمیں نظیب برما جن شروع سے پناہ مانی ہمیں بھی پناہ نظیب برما ستنا تقفل بھی اللہ اے اللہ مدد سے کساز سے مدد سے خطب ہے اللہ کے اسات کو زیر کی محنتوں کو قبول برما سلمان قاربہ کی محنتوں کو قبول برما اے اللہ اس کو منارے رول بنا اور جن شروع بھی ادھر کل کے کونے کونے کے اندر پہنچا اے اللہ جن فیر کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں یا پخندی سے نماز میں آنے والے لوگ ہیں یا حالتہ قریب قریب رہنے والے جن سے بھی نماز والے لوگ ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل برما سلام حاہ طلب اللہ اِنَّا تُستلیو العظείب تم علینا ڋکاہ سبحانه الرحیم صلی اللہ وقال علی حبیبی سیدنا ب macam与ا برحمتہ یا ترحل نارب